سوشل میڈیا پر جین سماج کے سب سے ہی لوک پری ایٹ آپ سب کا چینل آج ہمارا نہیں آپ سب کا ہے آپ سب کی بات آپ کے پاس میں سادر جینیت ہر کو کہی ہے جب ملیں جی جینیت پارٹ ٹو ہے تیتیس میں کل ہم نے اس میں سے آپ کو چالیس سے زیادہ جگہوں کی لگ بگ چار سو سے پانسو مندروں کی جانکری سے اوپر دی تھی کل آپ کو آج آپ شروع کرتے ہیں کہاں پر پہلی بار آپ دیکھیں گے آپ کہ کسی جین سندھ کو اہین سکھتیار ایک راز نیتہ ایک رکشہ مندری نے شاید سممتہ پہلی بار دیا جہاں پر ایک ہی پریوار ہے وہاں پر کس طریقے سے گنجائے من کی اشوائیات رکھو لال کیلے کے سامنے کھڑے ہو کر اسی پیچھیوں نے کیوں فوٹو کھچوائی سب کچھ کرتے ہیں شروع آج کل سے آگے بریک کے بعد چونتیس نمبر دلی لال کی لامیدان سممتہ وشف کے اتحاس میں ایسا پہلی بار روحہ ہوا جب ایک کیندری دیش کا رکشہ مندری جہاں وشو میں شانتی کا سندیش دینے کے لیے وہے ایک ہتیار اینسک ہتیار سمپتا ہے ایک سنت کے ہاتھ میں جہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دیش کے ورطمان رکشہ مندری راج ناسنگ جی جو جین سماج کے بارے میں جینوں کے بارے میں بہت گیان رکھتے ہیں اور انہوں نے دیدی پچھ ہی سمالی دی ہے انہوں نے آچارے شریف سنیل ساگر جی کو ساتھ میں گنجائے من کر دیا انہوں نے ایک تاریخ لکھ دی کہ آج اسے یہاں پر ان پچیس سو پچاسوے نروان مہوصف کے آج اسے اس ورش کی شروعات ہوتی ہے اہینسک ہتیار دیت ہوئے آج روس یکرین لڑتے ہیں سب لڑتے ہیں اور آپ اسے اہینسک کا نعرہ پورے وش میں گنجائے من کرتے ہیں اور یہ چلی دیکھ رہے ہیں آپ احتیاس ایک لال مندر کے سامنے لال قلعہ میدان سے بلکل سامنے لگا ایک دو تین چار اچارے اور ایک دو تین چار پانچ چھ ساٹھ ستر اسی پچھیاں ہیں ہاں پر کیوں انہوں نے یہ فوٹو کھچوائی ہاں پر فوٹو نہیں کھچواتے پر کھچوارے ہیں احتیاس بتانے کے لیے سو سال پہلے آچارے شیشانتی ساگر جی نے بھی اسی طرح کھچوائی تھی آج ہم کھچوارے ہیں وہے لیک نہیں بدلی ہے وہے ریت نہیں بدلی ہے دیگمبر سنت ہر جگہ اسی طرح بیہار کرتے ہیں پہلے پارم پر ایک دھوتی سے مردنگ بجاتے بالکاؤں وہاں مہلائیں دھوجہ لہراتے یا مہلائیں اپنی جیسے ہیں پارم پر ایک ویش بوشہ میں یوہاں دوارہ پالکا کو اٹھائے ہوئے فولوں سے سجائی گئی گنجائے مان کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے دھوجہ لہراتے کیسے گجب کے لگ رہے ہیں یہی ہے یہاں کی خاص بات وائناڑ کے رل 36 نمبر شوان بیل گول بہاوبلی سوامی جی کے ستھان پر آگئے ہم آج یہاں پر دیکھ رہے ہیں شروعہ صبح ہوئی تھی پنچہ مرت ابھی شیک سے ہوئی تھی شعبہ یاد رہے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے دھوجہ لے کر بڑھ رہے تھے گزب کے درشے ہر کو آنندت کر رہے تھے پھر ایسے دیکھ رہے ہیں شروعات سوستی شریعہ سوستی شریعہ ابیناو چاروکیر تیجی بھٹارک سوامی جی نے اس طریقے سے ابھی شیک سے اس کا جھے گھوش کیا 37 نمبر بیڈ مہاراشت یہاں تری لوگ چوڑا منی واسو پج سوامی کے اتیشہ شیطر سے درشے دیکھ رہے ہیں آپ خاص بات ہے یہاں کے درشوں میں جو آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے 38 سامولا ڈھونگرپور مہیلا سشکتی کرن کے انداز میں چوک پر نرتے کرتے گھیرا بناتے تھیرکتے لال ویشبوشا میں اپنی شکتی کو اور سامرتے کے ساتھ بھگوان کے جنکلن کی خوشیاں یہاں پر دیکھتے ہی بنتی ہیں تمیل نادو یہاں پر دیکھ رہے ہیں سویوگ سنگ ماتا جی کے ساندھے میں مہاویر سوامی کا جنموت سب انہی کے ساندھے میں 108 خاص بات ہے مٹی کے کلشوں سے یہاں پر ابھی شیکہ کیا گیا بھگتوں نے گھر سے باہر نکل نکل کر مہاویر سوامی کی آردی کی اور یہ جنم کلنانک سنگ میں آ کر ان کے ساندھے میں منایا 40 بھوپال مدی بردیش بڑی یاترہ شعبہ یاترہ میں سے ایک موپال میں پانچ رتوں کے ساتھ پانچ گھنٹے تک پانچ کلومیٹر گر آستہ سوہ آٹھ بجے شروع کر سوامی پر دوپہر ڈیڑھ بجے ساکیت نگر میں یہاں پر سواست شکر بھی لگایا گیا اور خاص بات رہی پورے یاترہ کے دوران پلاسٹک ڈسپوزل بلکل نوئینڈری یعنی بلکل بند رکھا ہے نا اچھی بات پریابران میتری بھی سندیش جانا آج آوشک ہو گیا ہے اکتالیس مدھی پردیش ساگر یہاں پر اچارشی ویہرچ ساگر ساندھے میں کٹرا مندر سے سوا کلومیٹر لمبی شعبہ یاترہ میں دو درجن سے زیادہ جھا کیا تھی ویشیش بات کیا تھی ہاں کٹرا میں رہائی کو رکھ لیے یہاں پر وارٹر کولر لگا دیا گیا ہے ہے نا کچھ کام کرو ایسے جو یاد کر رہے برسو اور بڑی شعبہ یاترہ میں شاید اس نے اپنا نام اس بار درج کرا لیا ہے بیالیس نمبر تپو بھومی اجین جیسے بھیتر کے تمر کو مٹانے کے لیے گیان کی جوت دمکاتے لگے اور یہی تھی خاص بات ایک شام مہاویر کے نام ابھی شیعہ کا کارکرم ہوا یہاں پر اور یہ اکرشہ کارکرم تپو بھومی اجین میں جن مکلیان کے دوران شام کو دیکھ رہے ہیں اب یہ ٹاور چوکبر ایک ہزار آٹھ دیپ کو سے مہا آرتی کا آئیو جن ہوا ہزاروں موزود رہے تڑھتالیس سوستی دھام جہاجپور آواز آ رہیے آپ کو تیج سنگیت بینڈ باجوں کے ساتھ شری جی بیٹھے رتھ میں نگر بھرمن کے لیے شاوک شاوکہ ایتھر کے ان بھجنوں پر سنگیت کی دھنوں پر سیدھا سوستی دھام اتیشہ شیطر چوالیس وسائی پال گھر مہاراج سے ہاتھوں میں پال کی اٹھائے چوار دھراتے نگر بھرمن کے لیے شری جی نکلے رتھ پر اور درشن کرتے لاکھو شراب انتالیس آرے پورا دلی سے اب دلی کی کچھ جھانکیوں کے بارے میں ایک ساتھ تین چار کو بتا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ شریعہ آدینات دگمبر جین مندر آرے پورا سے یہاں پر صبح پربھات پھر نکالی گئی باجے کندل پور میں بدھائی چھالیس بھوگل دلی شروعہ تو یہاں پر پربھات فیری سے اور لگ بگ سب ہی نے یہاں پر بھگوان کے لیے سنگیت کی دھنوں پر بھکتی کی نرتے کیا گنگان کیا مہیلائیں گلا بھی ساری میں تھی اور پورش سفید دھو تھی دپٹے میں گنگان کرتے شریعہ آد انہوں نے نگر بھرمن کیا جانکاری دیا مہامنطری راکیجی نے سنتالیس رانی باگ دلی یہاں پر کئی برس بات سمیر بھائی نے بتایا یہاں پر جین دھوج بینر بنجن سنگیت وانشرت دھرگت پربھات فیری نکلی شریف شانتی نات دیگمبر جین مندر سے اور مکھے انبارگوں سے بھرمن کرتے کرتے واپس جین مندر پہنچی کئی سالوں بعد ایسا ہوا یہاں اڑتالیس شالی مار باگ دلی یہاں چار اپریل کو یہاں پر شام کو ایک گزب کے وشیش مہ آرتی کا آئیوجن کیا گیا جو آپ دیکھ رہے ہیں انچاس جاگرتی انکلی دلی یہاں چار مندر کو کچھ ایسا سمو ہے جس کو لوگ کہتے ہیں رام لکشمن بھرت شتردھن جی ہاں ان چاروں میں جب جوڑ ہوتا ہے اسی طریقے سے جاگرتی انکلی سے نکلی ہے شوہ یاترہ رشاہ ویہار بہاوالی انکلی سمو ہے سمو ہے ویہار سے ہوتے ہوئے واپس آئی آنندت شن تھے جب لوگ اس کے ساتھ خود پالکی کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے پچاس گازی آباد اتر پردیش جی ہاں قوی نگر میں آشنات دکمبر جین مندر سے رتھی آترہ کی شروعات ہوئی جو نہرو نگر کے ویبین مہارگوں سے ہوتے ہوئی واپس مندر پر آئی ویشواس نگر ڈلی دو اپریل ربیوار کو رام گلی سے گزرتی ہوئی شری جی کی یہ یاترہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس شوہ یاترہ کے درش باون نادیار مہاراشت شوتامبر سنتوں کے ساتھ جی ہاں سنت جنپری ویجا جی مہاراشت سنگ کے ساتھ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کو سفید پوشاک میں بینڈ باجوں کے ساتھ جب یہ شوہ یاترہ کے درش آپ دیکھ رہے ہیں اگل بگل دو کتاروں میں دیکھ رہے ہیں ان کو آپ آگے بڑھتی جا رہے تھے تو دیکھنے والوں کو آبھاس ہوتا جا رہا تھا کہ آج سچمچ مہاویر سوامی کا جنم کلیانک ہے 53 سیونی مدیہ پردیش یہاں پر شروع ہوئی مدیہ پردیش مدیہ میں وشال شویت جین مندیر میں ٹھوس چاندی سے نرمیت ہے رت جو 1928 میں بنا تھا اور یہ کیڑی لیک کار پر چلتا ہے یہ رت اس جنم کلیانک اور انچ تشیبر جلوس میں چلتا ہے اور شنک نات کر کے وگن ڈالتے کئی بار اس پر شاس کی مقدمیں بھی چلائے گئے ہیں پر اس کا کوئی اثر یہاں نہیں پڑا ہے اور انتیم سمجھ جب آیا تو گھٹنا یہ ہوئی جو سب کے لئے آشیجنک ہے کہ یہ دھرم کا اتنا جو ودرودی ہوتے ہیں وہ ہے اپنی پوری جمین جائجت سماج کے نام سماج کو دی رہتے ہیں یہ ہے اس کی خاص بات جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر مجبوط تعلیم اس کو وشوکیات رت کو یہاں پر رکھا گیا ہے چوون بھنڈر ادہپور سے جی ہاں جھیلوں کی نگری سے پھر بات کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ یہاں پر بات کر رہے ہیں کئی ناری آئے یہاں پر کہ اس جگت کے لئے کلیانکاری ہو پرابو کے آئینسہ کا اپدیش دیئے گئے آئینسہ پرموتروں کی بات کی گئی یہاں پر دور دور تک کسریہ جھنڈیوں سے پٹ گیا تھا اُتھ سب کی پیچان بتا رہی تھی یا نا دگمبر ہے نا شتامبر ہے کہو ہم جین ہیں دھرم سے جین ہیں کرم سے جین ہیں تھوڑا ساپ سن بھی لیجئے پچپن ممبئی بھگوان مہاویر جن پلنانک کے مہا مہتصوف کے کچھ جلکیاں یہ دکھا رہے ہیں ممبئی میں کئی جگہ کارگرم ہوئے پانتھ میں بٹے تو کیا مہاویر کو جیو ایسے سندیشوں کو یہاں پر وکی پارک کے بھجگوں نے یہاں پر سب سے دلگوں کو جیت لیا لوگوں نے اپنے ممبئی لیجئے اگر ایک تاکہ مانو شنک ناد بھی کیا نہیں ہے ہمارے بیچ میں کوئی سمپرد آئے ہم ایک ہیں چھپن پالی راجستان جی ہاں سب سے عجب کی گزب کی شووہ یاترہ ہے ایک سو پچاس سکوٹر بائکیں یہاں پر ساری ہیں اولا الیکٹرک بائکوں گرے لیتی ہے ایکو فرینڈلی ارے ارے اہینسہ کی بات کرتے ہو پریابران پہ چوٹ کرتے ہو بلکل نہیں ایکو فرینڈلی یاترہ یہ رہی الیکٹرک بائکوں کی سب سے انوکھی اس بار کی شووہ یاترہوں میں جو نکلی تھی پالی راجستان میں گزب کی یاترہ سچمچ اہینسہ کا مہینے سمجھاتے ہوئے ستاون روپئی ڈیہ اتر پردیش اور سب سے روچک بات اس روپئی ڈیہ کسوے میں ایک ماتر صرف پریوار ہے جین کا پریوار رہتا ہے اور دیکھ لیے اس نے بھی اپنی بات کو یاد رکھا پہنچ گئے سیدھا سرسوتی شیشو مندر میں وہاں بچوں کو چھوٹے چھوٹے گفٹ باتے ہر کو بتایا جتنے اجین تھے ان تک بات کو پہنچایا کہ آج مہاویر سوامی کا 2622 جنم کلیانک ہے اور اسی طرح سندےش جن جن تک پہنچتا ہے 58 بہرائیچ اتر پردیش چلی اب بلکل ہم اتر پردیش میں نیپال کی سیمہ پہنچ جاتے ہیں بہرائیچ جلے میں مہاویر سوامی کا یہ جنم کلیانک سمارو تین دن کا تھا یہاں پر بڑے دھوم دم سے ہوا پہلے دن وشال پرباد فیری نکالی گئی مہینائیں اپنی وشیش وشبوشہ میں تھی اور ساتھ میں کہتے ہیں کہہ رہی تھی دکھوں کی دوہ مانگتے والے بھجن پر تھرک رہی تھی وہانوں میں یوہا چل رہے تھے دوسرے دن آئین صاحب میراتھن گائیوجن ہوا اور جس میں شہر کے ویبین اسکولوں نے پرتیگتاؤں میں بھی بھاگ لیا تیسرے دن یہ وشال رتھوں کا رتیاترہ جلوس نکلا اس میں جلہ دیکاری اور شیطر کے ویدھائیگ بھی موضوع تھے انہوں رتیاترہ کی اگوانی کی آرتی اتاری 69 نمبر نیپال گنج نیپال چلیے دلی کے انڈیا کے باہر کی بات کرتے ہیں امریکہ سے اپنے پڑا سیت پاہ آیاتے ہیں نیپال کے مارواری سماج اگروال سماج اور جین سماج کے سیعوگ سے نیپال گنج میں یہ بھوی روپ سے شوہ یاترہ نکلی جے بولو مہاویر کی ترشنا نندن مہاویر کی جین دھرم اینسہ پرمو دھرم اس طرح کے جہ گھوش کرتے آگے بڑھے ساٹھ نمبر امرگڑ بھیلوڑا راجستان مہیلاؤں دوارہ ناٹی کا نرتے کی گئی یہاں پر مہاویر جنم کلیانک کے روپ میں ترشلا کی اشت کماریوں کے روپ میں سیوہ کرتی پوری ناٹی کا نے یہاں پہ لوگوں کو منتر موت کر ایک روپ سے باند کر رکھ لیا ایک ساٹھ نمبر ویدی شاہ مدی پردیش بھجان نرتے یواؤں کے ساتھ یہاں پر دیکھیں کیسے آگے بڑھے جیو اور جینو دھو کے اور دیکھیں ٹوپیا پہن کر شوہ یاترمیا پر آگے بڑھ رہے تھے لگتا ہے نا اچھا جین سنسکار اسی طرح دیکھتے ہیں باسٹ رتلام مدی پردیش یہاں پر مہاویر جنالے توپ خانہ پر دھوم دھام سے رویوار کو ہی جن پور سندہ میں تین اپریل کو یعنی سومور کو ابھی شیخ شانتی دھرہ شروعات کی گئی اور سبھی شریجروں کی ویدی میں ویراج من کر سے لے کر رت یاترہ کی یہاں پر پونے توپ خانہ پر پہنچی تھی اور اس طرح یہاں پر پالکی کو دیکھ رہے ہیں آپ دو بیل کھیچ رہے ہیں اور مہلائیں بڑی اتصاہ جہے سے ان کا دیکھتے ہی بنتا ہے یہاں کی شوہ یاترہ کا 63 سہرنپور اتر پردیش تھوم دھام سے بنا صبح پربات پھر نکالے گئی یہ قاجت ہے جینوں کا گڑ کہتے ہیں یہاں پر ویدوانوں کا گڑ رہا ہے یہ سہرنپور مندروں میں پوزہ پرکشال کے بعد کواڑی بجار سے رت یاترہ کا شبہ رہا ہوا جینباد پہنچ کر شریجی کا بھی شیخ ہوا جان کر ہی ہمیں سہرنپور سے عاشیش بھائی نے بھیجی 4 سٹمبر ادیک شیطیندری جی کی جان کر سے ملی ہے جو میں یہاں پر شریجی کا سون رت نکالا گیا بھوے جلوس نکالا گیا اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ جس طریقے سے آگے بڑھا گیا 65 نمبر نرمان نگر جیپور جیپور میں جگہ جگہ مکھے کے ساتھ بھی انے جگہ بھی شعبہ یات رہے ہیں خوب نکلی یہاں پر اسثانی محلاؤں نے سویم بھجنوں سے سبھی کو آنندیت کیا پارسنات کالونی میں 66 نمبر دھارانگ اسم سے بلکل پورا ملے چلتے ہیں آپ کو اسم کے درانگ جیلے میں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں خارو پیٹیا میں شعبہ یاترہ میں سبھی نے رت کو ساتھ اپنا دھیان کھیچا اور کس طریقے سے جنم کے لینک منا یہ آنکھیں ہی بتا رہی ہیں اب یہ بہت ہے چنتہ مت کریے کل پارٹ 3 میں اور بھی روچک جانگری ملے گی شروعات کریں گے کل پردھان منتری پہلے دن راشت باتی اب رکشا منتری اور کل پردھان منتری سے کہاں کہاں بڑی بڑی یاترہیں اور بہت انہوں کے باتے چھوٹا سب بچہ بڑے سے کام کل بلیں گے آپ سے سادر جیجریت